بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چالے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ہسی خوشی زندگی گزارے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کی پینسیڈ فش ویٹ زخینی پاسٹا مچھلی اور ترائی کا پاسٹا ہم لوگ پاسٹے کی جگہ ترائی کا پاسٹا یوز کریں گے تاکہ یہ زیادہ ہیلڈی بھی ہو اور آپ اس کو اگر کھائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ اور یہ بہت جلدی آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ سپائسیز ہیں اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈش آپ کے لئے بیسٹ ہے اس میں کاربو ہائیوریٹ نہیں ہے تو یہ ڈش آپ کے لئے بہترین ڈائٹ کی ڈش بنے گی اور آپ اس کو ایزا لنچ یا ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں یا جب بھی آپ کو بھوک لگے آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہت جلدی آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہے تو چلے آیا ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزے دارے کے سمکی ڈش کو بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے تین فش کے فلے ہیں آپ کو اسی بھی فش یوز کر سکتے ہیں فریش یا فروزن بھی جو بھی یوز کرنا چاہیں اس کی سمیل دور کرنے کے لئے آپ اس کو تھوڑی دیسے کے میں بھی گو کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھولیں اور ہمیں یہ دو ترہی ہیں جس کو میں نے اس طرح لمبان میں کٹ لیا ہے جس سے ہم آلو اور کیرٹ کو چھلتے ہیں اس سے میں نے یہ کٹے ہیں اور اس طرح پھر اس کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے اور دو لسن کے جوے چاہیوں گے جس کو میں نے سمیش کر لیا ہے کچھل لیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب ہمیں لیمن زیسٹ چاہیے اور ون ٹی بیلی سپون کے قریب فریش لیمن جوز چاہیے اور ون شیل لیٹ ہے جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے تین لسن کے جوے ہیں جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے نمک کالی میراج آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کرش کی ہوئی کالی میراج یوز کر رہی ہوں میں اور ون فور ٹی سپون کے قریب کٹیو میرچے ہیں میرچے بھی آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل اسپون کے قریب اوائل ہے اور ایک کپ کے قریب میں چیری ٹومیٹوز یوز کری ہوں آپ اس کی جگہ کوئی سی بھی ویجی ٹیبل یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں بیزل کے لیوز کروں گی آپ اس کی جگہ پارسلی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے فیش کا پانی نکال کر اس کو ٹاول پیپر سے ڈرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے ڈرائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نمک کالی میرچ چھڑک دیں گے اور جو ہماری کٹی میرچے ہیں اس کو بھی چھڑک دیں گے اور فیش کے اوپر اچھی طرح سے رب کر دیں گے اس کے بعد نونی سٹک پین کے اندر ہم آف آئل ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تھوڑا اس کے بعد ہم اس کے اندر فیش کو ڈالیں گے اور فیش کو ہم فرائی کریں گے پہلے ایک سائر سے جب اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی پھر ہم اس کو فلپ کر کے دوسری سائر سے کریں گے فیش کو آپ بار بار فلپ نہیں کریں ورنہ وہ ٹوڑی آئے گی جب فیش نیچے سے کرسپی نہیں ہوتی اور آپ اس کو فلپ کرتے ہیں تو وہ پھر چپک جاتی ہے پین میں اب یہ ہماری ایک طرف سے ہو گئی ہے اس کو میں فلپ کر کے اب دوسری سائر سے اس کو میں فرائی کروں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر لسن ڈالیں گے جو لسن کے جوے تھے جس کو میں نے کچھلا تھا ہلکا سا اور بس اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب فیش ہماری کل جائے اب یہ فیش ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے اب ایک دوسری پین کے اندر جو بچاوہ آئل ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے اندر شیلٹ اور جو ہمارا گارلک ہے چاپ کیاوہ وہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس شیلٹ نہیں ہے تو آپ چھوٹی پیاز یوز کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑی در فرائی کریں گے تاکہ یہ ہماری سوفٹ ہو جائے اس کو ہمیں لال نہیں کرنا ہے نہ لسن کو اور نہ پیاز کو بس اس کو ہمیں تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر زوہینی ڈالیں گے توڑی ڈالیں گے اور نمک میرچ ڈالیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ پکائیں گے اور اس کو ہم ہائی ہیٹ پر فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم مکس بھی کرتے رہیں گے تاکہ جو پیاز لسن اور نمک کالی میرچ ہے وہ توڑی کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹیمارٹا ڈالیں گے چیئی ٹومیٹوز اور اس کو ایک دو منٹ فرائے کریں گے ساتھ میں اور اس کو ہم میڈیم ہائی ہیٹ پر ہی فرائے کریں گے اس کے بعد چولہ بن کر کے اس کے اندر ہم بیزل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم لیمن زیسٹ ڈالیں گے لیمن زیسٹ کو بھی اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے اندر اور یہ ہمارا زوخینی پاسٹا ریڈی ہو کے ہے پس اب ہم اس کو نکالیں گے ڈش میں اور اس کو سرف کریں گے ہماری فش بھی ریڈی ہو گئی ہے پلیٹ یا ڈش کے اندر ہم سب سے پہلے زہینی پاسٹا ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم فش رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لیمون کا جو رس ہے وہ اس کے اوپر نچوڑ دیں گے اور یہ ہماری مزیدار قسم کی پین سیئڈ فش بھی زہینی پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا کتنی جلدی اور آسانی سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے آپ زہینی کی جگہ کیرٹ یا کیوکمبر بھی یوز کا سکتے ہیں اگر آپ زہینی نہیں پسنی آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر آپ کے کوئی سپیشل فرینڈ یا سپیشل مہمان آ رہے ہیں تو ان کو بھی بنا کر آپ یہ کھلا سکتے ہیں اور اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اور دنگ سکتے ہیں اور دنگ سکتے ہیں شکریہ